اسلام علیکم دوستو امید رہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت سی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی جنرنی شیئر کرنے جا رہا ہوں 2010 میں جب میں نے انلائن فیلم میں قدم رکھا تو میرے پاس کوئی لپٹاوپ وغیرہ نہیں تھا اور میں انٹرنیٹ کے فیجا کے وہاں پہ کام کرتا تھا گھنٹے کے مجھ سے پنہ روپے چارج کی جاتے تھے دن آہستہ آہستہ پیسے بچا کے کچھ امی نے ساتھ دیا کچھ لوگوں سے لے کے میرے لئے انہوں نے ایک ڈسٹاپ خریر لیا جو کہ تقریباً آٹھ ہزار روپے کا تھا اور میں نے اس پہ اپنا کام سٹارٹ کر لیا آٹھ ہزار روپے 2010 میں بہت بڑی ایمان تھی اور میں اس سے کافی خوش تھا کیونکہ گھر بیٹھے یعنی ہاسٹل بیٹھ کے اس طرح میں ہاسٹل میں ہوتا تھا میں اپنے ڈسٹاپ پہ کام کرتا تھا آہ اس میں ایک مسئلہ تھا مسئلہ تھا کہ وہ بجلی بہت زیادہ کنزیوم کرتی تھی اور گرمیوں میں چونکہ پاکستان میں بجلی کا بہت ایشو ہوتا ہے تو وہ نہیں چلتا تھا ایشوز کرتا تھا پھر لڑتے جگڑتے لڑتے جگڑتے میں نے امی سے اپنے لئے ایک لپٹاپ لے لیا سونی کا لپٹاپ تھا جو کہ آئی تنگ 48 تاوزن پہ پڑا اور اس لپٹاپ نے میری زندگی تبدیل کر لی حالانکہ ہمارے گھر میں پیسے نہیں تھے بہت زیادہ مسئلہ تھا غربت تھی لیکن امی نے کچھ کنگن میچ کے میں لئے لئے لپٹاپ بائے کیا تھا اور آئی تنگ اگر وہ لپٹاپ میرے پاس نو ہوتا تو آج میں اس لیول پر نو ہوتا تو اس لپٹاپ سے ہاسٹل بیٹھ کے میں نے کام سٹارٹ کر لیا اور اس کے بعد ایک اور لپٹاپ میری لائف میں آگیا ایچ پی کا جو کہ تقریباً ایچ پی ون فورٹی ای تنگ پیویلین ہے اور آفٹر دیٹھ میں نے ایک اور لپٹاپ بائے کیا جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے ایپل کا میک پرو یہ لپٹاپ یوز میں تھا لیکن یہ نیو کنڈیشن میں آپ کہہ سکتے تھے یہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کا مجھے پڑا اور اس لپٹاپ کو جب سے میں نے لیا ہے میں کافی خوشوش سے اور یہ لپٹاپ جو ہے یہ ایمازون افلیٹ ارننگ سے لے گئی ہے اٹوین کے اس میں میں نے گھر سے ایک روپیا بھی نہیں لیا ایک ٹائم تھا جبکہ میں امی سے پیسے لے کے زبردستی ان سے پیسے لے کے اپنے لئے چیزیں بائے کرتا تھا یا یونیورسٹی کے فیسز جو ہے وہ جمع کرنے کی بجائے میں اس کو آن لائن فیل میں جمع کرتا تھا یا دوستوں سے کردہ لے کے اس کو آن لائن فیل میں جمع کرتا تھا تو وہ حالات تھی آج حالات چین جو گئے ہیں آج سب میں اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں تو یہ میلے بڑی خوشی کی بات تھی اور میں سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں شایدہ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ یونیورسٹی کے پاس کمزور لپٹاب ہوں گے ان لوگ کے لئے ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے لائف کے ساتھ چینجز آتی رہتی ہے ٹوٹل اس چینج میں تقریباً لگے مجھے آٹھ سال 2012 میں لپٹاب لیا تھا اور 2020 میں تقریباً میرے پاس یہ میک بک آگئے اس کے دمیان بہت سارے اچھے لپٹاب اور بھی آئے اور کافی اچھی لائف سیٹل ہو گئی ہے حالات بلکل وہ والے نہیں رہے جو پہلے تھے مقصد یہ ہے کہ چینجز آتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا رہتا ہے انسان کو نئی چیزیں ملتی ہے بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے ادروائز کنسسٹنٹ نہیں ہوگے تو آج بھی آپ کے یہ حالات ہیں اور آپ کے ماہ میں جو سوچے ہیں جو کہ آپ کو پریشان کر دی ہے کہ یار لائف تو ایسی نہیں گزرتی اسماعیل سوڈیو میں بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہے تو یہ میری قسمت نشائدی ہے لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے انڈین ولاغرز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ ایسے ایسی جگہوں پر ویڈیوز بناتے ہیں جو کہ آپ بلیب نہیں کر سکتے کوئی سٹیرز میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کے ایک لاکھ سبسکرائبر ہے کوئی جو ہے وہ درخت ہمیں ویڈیو بنا رہا ہے اس کے دو لاکھ سبسکرائبر ہے ایک بندے کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو وہ اپنے جو گھر ہے مطلب کمرے کے باہر جو برامدہ ہوتا ہے برامدے میں وہ لائٹ وغیرہ نہیں کیونکہ اوبربت ہے نا تو وہ سورج کی روشنی میں جلی جلی صبح کو ویڈیو بناتا ہے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ سورج چلا جائے روشنی چلی جائے اور میری ویڈیو نہ بن سکے اور پھر اپلوڈ کرنے کیلئے بہت دور جاتا ہے تاکہ اس کو اپلوڈ کر دے اس کے تقریباً اون لیک پلس سبسکرائبر ہے میں شاید ایک ویڈیو بنا لوں بیسٹ انسپریشنل ویلاؤگرز کی پر جن سے میں انسپائر ہوا ہوں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مقصد ان باتوں کا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ لائف میں آپ لوگوں نے فوکس رکھنا ہے لائف میں اپنے پوزیٹیو وائپس کو جو ہے اپنے اندر رکھنا ہے اگر آپ نیگیٹویٹی رکھیں گے تو اس ٹائم بھی آپ کے حالات خراب ہوں گے اس ٹائم بھی آپ کو سٹرگل سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد آنے والی جو ٹائم ہے اس میں بھی سٹرگل سے آپ کو گزرنا پڑے گا کیونکہ آپ کام نہیں کریں گے آپ کے مائنڈ پہ ایک بوجھ ہوگا تو اگر ایسی کوئی سیچویشن ہے تو اس کو سائٹ پہ رکھ دیجئے گا اور ایک ارادہ کیجئے گا کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے میں نے آپ کو چینج کرنا ہے اور یہ سیچویشن چلتی رہے گی آپ کے ساتھ یہ جب تک میں کام نہیں کروں گا یہ سیچویشن میرے ساتھ چلتی رہے گی تو میں نے اس سیچویشن کو سال میں چینج کرنا ہے چی مہینے میں چینج کرنا ہے چینج ہو جائے گا کچھ لوگ میسج کرتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائیبر بوتے سے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے چار سال سے کام کر رہے ہیں سال سے کام کر رہے ہیں ہمارے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے ہیں میں پیوڈی پائی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے ون او تری میلین سبسکرائبر ہے جب اس کے ہنڈر سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے تو اس نے ایک تینکیو ویڈیو ڈالی اور اس ویڈیو میں اس نے یہ بات منشن کر دی کہ آئیم ڈوئنگ دس فور فن یہ یہ جس میں مجھے مزہ آتا ہے رائٹ اور میں یہ بنا رہا ہوں اور آپ کے لیے شاید بہت سائے لوگ کے لیے یہ ایک ہنڈر کا ڈیجٹ ہوگا لیکن میرے لیے یہ سو ریل بندے ہیں رائٹ ہنڈر ریل پیپل ہے جو کہ مجھے فالو کر رہے ہیں تو اگر آپ کا اس طرح سینگ ہے تو آپ نے کام کرنا ہے فوکس رکھنا ہے اور یہ جو ہے یہ پرابلم جو ہے سستہ ختم ہو جائے گی اب میں بہت جل ہی ایک انسپریشنل ویڈیو بناؤں گا جو کہ وہ ویلاغر جنہوں نے مجھے انسپائر کیا ہوا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو اس سے بہت کچھ لینک کرنے کو ملے گا سو بات ہو رہی تھی لیپ ٹاپ کی اور بات آگی موٹیویشن کی طرف دس is the purpose of you know this video this is what I want کے آپ لوگ فوکس رکھو جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو آپ چھوڑنے سے پہلے اور اراضح ترک کرنے سے پہلے آپ تو رہا سا یوٹیوب میں جا کے سرچ کر لے لیک ایک چھوٹا سا اگزمپل میں آپ کو دوں گا آپ ابھی سرچ کر لے منوج دیو ہوم چھوٹا سا لوگ کا ہے تئیس سالہ جس سے میں بہت انسپائر ہوں اس کا پرانا گھر آپ کو نظر آئے گا پھر آپ سرچ کر لیں منوج دیو سیٹ اپ رائٹ آپ کو اس کے نئے گھر کا پتہ چل جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بندہ کس لیول ہے کس لیول تک آ گیا ہے تو ان باتوں کو مائن میں بٹا لیجئے گا اپنے کام پر فوکس کیجئے گا اور آپ کو کامیابی جو ہے کامیابی سے آپ کو کوئی دور نہیں کر سکتا کامیابی آپ کا ساتھ دے گی کامیابی آپ کا قدم چومے گی اسے میسیج کے ساتھ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں وہ لوگ جو کہ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے کچھ لیکچر مس کیا ہے یا ویڈیو فالو نہیں کیے تو پلیز ویڈیو اس کو فالو کیجئے گا بہت کچھ لرننگ کے لیے اپنا پیڈ کورس میں نے فری اپ کورس دیا ہوا ہے and you know سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو آگے شیئر کین میں میری مدد کیجئے گا آپ نے بہت سارا خیال لگے گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ